اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینر کردو پر ایک نیک ویڈیو کے ساتھ آزوم ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کرنگ سینسر کے اوپر کرنگ سینسر کام گیا کرتا ہے اس کی انفرمیشن میں نے آپ کو دی تھی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرنگ سینسر کی بارے میں اس کو لائف ٹیس کر کے بتائیں گے کرنگ سینسر کیسے کام کرتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو سینسر ٹھیک ہے خراب ہے تو سب سے پہلے یہ کرنگ سینسر ہے آپ کو نظر ہار ہے یہ ہمیشہ بیلٹ والی سائیڈ پہتا ہے جس سائیڈ پہ آپ کی گھاڑی کی بیلٹ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ ہوتا ہے اور ہیڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے کیونکہ کرنگ کے ساتھ اس کی پوزشن ہوتی ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہے یہ کرنگ سینسر لگا ہوا ہے آپ اس کو کھول کے نکلتے ہیں پھر اس کو جا کے اندر بیٹری کے ساتھ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یا آپ کا کرنگ سینسر ٹھیک ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ امپورٹنڈ چیز ہے اس کی لوکیشن ہے لوکیشن مشہ ہے اس کی بیلٹ والی سائیڈ پہ ہوگا آپ کو کرنگ سینسر کے بارے ہمیں بتاتے ہیں اب بھی کرنگ سینسر کا گاڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے اگر ہم ججھ صرف کرنگ سنسر کا گریپ ہی اتار دیتے ہیں کرنگ سنسر نہیں اتار تے صرف گاڑی کے گریپ اتار دیتے ہیں کرنگ سنسر کا ہم نے صرف گریپ اتار دینا ہے یہ کرنگ سنسر ہے یہ اس کا گریپ ہے اس کو اتار دیتے ہیں یہ ہم نے گریپ اتار دیا ہے کرنگ سنسر کا ہم نے صرف گریپ اتار دیا ہے یہ نیچے اس کی سنسر کی پوزشن ہے یہ سنسر لگا ہوا ہے جو سنسر ہے اس کا ہم نے گرپ اتار دیا ہے اب ہم گارڈی کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں گارڈی سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں صرف کرنگ سنسر کے ہم نے گرپ اتار دیا ہے تو گارڈی کو سٹارٹ نہیں ہوگی واحد آپ کی گارڈی کے اندر یہ سنسر ہے اگر یہ کام نہیں کرو گا تو آپ کی گارڈی سٹارٹ نہیں ہوگی تو ہم سنسر کو نکال کر اس کا ہم کو لائف ٹیسٹ کر دیں کہ آپ کو سنسر ٹھیک ہے یہ خراب ہے ہم گارڈی سے نکال کر لے ہیں یہ گارڈی کا اب ہم اس کو چیک کریں کہ میٹر کی مزد ہے یہ گارڈی آپ کو ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بیٹری چاہیے بلٹی میٹر چاہیے اور کچھ وائر چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کیرک سنسر 3 وائر والا ہے ایک وائر کے ساتھ اس کی نیگٹیب لگا لیں اس کو ٹرینک بیٹری کی نیگٹیب کے ساتھ دیں بیٹری کا نیگٹیب ہے اس کے ساتھ دے دیتے ہیں یہ ایک نیگٹیب ہوگی جو ایک سائٹ والی ہے دوسری جو پازیٹیب وائر ہے اس کو ایک سائٹ تین وائر ہے سنٹر والی کو چھوڑ دیں لاسٹ ون والی جو ہے سنٹر والی کو چھوڑ گئیں یہ پازیٹیب ہے اسے جو بیٹری کے پازیٹیب کے ساتھ کنیٹ کر دیں بیٹری کی پاس چائے کے پورائی آگ گا ہے اس بسید کے ساتھ کونیکٹ کر دیں سنٹر والی رہ جاتی ہے سنٹر والی کے ساتھ آپ نے اپنے اک دول لینی ہے اس کے مدر سے آپ نے سنٹر والی کی ساتھ ایک دوائل لگانی ہے یہ ہوگی سنٹر والی کر ساتھ اب ملٹی میٹر کو آپ نے بیس والٹ کے اوپر سیٹ کرنا ہے ڈی سی کے اوپر سیٹ کرنا ہے بیس والٹ کے اس ساتھ جو میٹر کی نیگٹیو والی وائر ہے اس کو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگا دیں وہ جو پازیٹیو والی ہے اس کو جو ہم نے سنٹر والی لائن لگائی تھی جو سنٹر والی تھی سنگل وائر اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے دیکھیں تو یہ آپ نے ساری کلی سنگل وائری وائر جو ہے نا وہ میٹر کے پازیٹیو کے ساتھ لگا دی نیگٹیو والی بیٹری کے نیگٹیو کے ساتھ اور سنسر کی ایک وائر جو ہے نا پازیٹیو کے ساتھ ایک نیگٹیو کے ساتھ جو سنٹر سنگل والی ہے وہ میٹر کے پازیٹیو کے ساتھ دیکھیں ابھی کوئی ریڈنگ چھو نہیں ہوگی ہے میں سنگل والی وائر میٹر کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں میٹر کو ڈی سی بیس وارڈ کے اوپر سیٹ کر دینا ہے کرین سنسر کے ساتھ جو اگے میکنٹ لگا ہے اس کے آگے کوئی آئرن کی چیز لے آئی ہے لوہا لے آتے ہیں ہمیں پانا ہے دیکھیں اس کی ریڈنگ چینج ہوگی ہے ایک اشارہ پتنا پر چلے جیسی ہم اٹھائیں گے ہم واپس نیچے آجیں پھر اس کی آگے لے کے آئیں گے ریڈنگ اس طرح اوپر چلے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ سنسر کام کر رہا ہے اس کو آپ ہوم کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں ہوم کے اوپر لے آئیں بیس کئے اوپر ریڈنگ دو کچھ دے رہا ہے چار سو جیسی ہم نے اس کے اوپر میکنٹ رکھا ہے یہ سونہ سو پہ پہ پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے اس اٹھائے تو پھر واپس نیچے آگئی تو اس کا مطلب ہے یہ سنسر اپنا کام کر رہا ہے تو اس طرح آپ اپنے سنسر کو گھر میں جو ہیں چیک کر سکتے ہیں بیٹری کی مدد سے میٹر کی مدد سے تو یہ اس کا ایک میتھڈ ہے اس کو چیک کرنے کا تو دوسری ویڈیو میں آپ کو ایک اور نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا چیک کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ کے باس ملٹی میٹر نہیں ہے پھر آپ کو سنسر چیک کریں وہ طریقہ بھی آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اب تک ہمیں اجازت اپنا بہت خیار رہ کیا اللہ حافظ